اسی طریقے سے حوز کوسر قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہر نبی کو ایک حوز دیا جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا دودھ سے زیادہ سفید ہوگا خوشبودار ہوگا جو ایک مرتبہ پی لے گا اسے پیاس نہیں لگے گی اور اس کا پانی جنت کی نہر سے جاری ہوگا اس کو کوسر کہتے ہیں اسی بنیاد پر اس کو نہر کوسر کہا جاتا ہے اسی لیے اے نبی ہم نے آپ کو نہر کوسر عطا کیا ہے اور اسی طریقے پر ہم دیکھتے ہیں حل تدرون مل کوسر تم جانتے ہو کوسر کیا ہے تو اللہ کے لیے فرمایا ایک ایسی نہر اللہ نے مجھ سے جنت میں اس کا وعدہ کیا ہے دینے کا اس کے جو برطن ہوگے ستاروں سے زیادہ ہوں گے اور تریدہو علیہ امتی میرے پاس کچھ ایسے لوگ آئیں گے تو میرے پاس میری امت کے لوگ آئیں گے اور پھر انہیں دور ہٹا دیا جائے گا مجھ سے ہٹا دیا جائے گا فاقول میں کہوں گا یا ربی انہو من امتی اے اللہ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں تو اللہ رب العالمین کہے گا فیخولو لی تو مجھ سے کہا جائے گا اے نبی آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے دنیا سے چلے آنے کے بعد انہوں نے آپ کے دین کے ساتھ کیسا کیسا مزاق کیا تھا نئی نئی بداتیں کیسے کیسے گڑی تھی انہوں نے اور اس لئے پتا چلا کہ نہر کوسر کا پانی ایک بداتی کو محسر نہیں ہوگا ایک بداتی کو محسر نہیں ہوگا ایسے ہی سب سے پہلے نہر کوسر کا پانی پینے والے لوگ اولو ناس اولو ناس ورودن علیہ فقراء المہاجرین فقراء مہاجرین یہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے یہ نہر کوسر سے فیضی آفا ہوسر کوسر کے پانی سے محروم رہنے والے بدنصیبوں میں ایک بداتی مشرق منافق یہ سارے لوگ جو ہے اس میں اسی طریقے سے ایک مرحلہ ہے پلسرات کا پلسرات کیا ہے یہ بال سے زیادہ باریک ایک جہنم کے اوپر جو ہے بچھا کر کے جنت تک لے جانے والا ایک راستہ ہے وہ پل ہے جو جنت تک پہنچنے کے لئے جہنم کے اوپر بنایا گیا ہے اللہ تب العالم فرام وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ہر شخص کو اس سے گزرنا ہوگا اور جہنم کے اوپر یہ پلسرات بچھایا جائے گا اور فَاقُونُ أَوَّلُمَيْ أَجُوزُ مِنَ الرُّسُلْ بِأُمَّتِهِ میں پہلا آدمی ہوگا جو اپنی امت کو لے کر کے اس سے گزروں گا مجھتے اللہم سلم اللہم سلم کہتے نظر آئیں گے اللہ تو بھی فاضد فرما اللہ تو جائے گا اس پر کانٹے دار چیزیں لگی ہوں گی گناہوں کی بنیاد پر اسے گزیٹ کر کے گنہگار کو وہ گرا دیں گی اور اس پر گزرنے والا کوئی جو ہے بجلی کی طرح گزرے گا کوئی تیز رفتار نگاہوں کی طرح گزر جائے گا کوئی ہوا کی طرح گزرے گا کوئی بارش کی طرح گزرے گا کوئی تیز گھوڑے کی طرح کوئی گھسٹے بھیے پسٹے بھیے نکل جائے گا اور کوئی آدمی کیا ہے اس سے گزر کر کے اور وہیں گر جائے گا تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیثوں کے اندر اس چیز کو قرآن مجید نے بھی اشارت میں اس چیز کو پلس راست سے خیریت کے ساتھ گزرنے والے لوگ جنت میں جائیں گے اور جنت میں جانے سے پہلے کنترہ نامی ایک پل ہے اس پر روک دیا جائے گا اہل جنت کو بھی کنترہ کے پل پر روکا جائے گا وہاں ان کے معاملے درست کیا جائیں گے دلوں سے حسد کو بغز کو کینہ کو نفرت کو نکال کر کے تحارت کے ساتھ دلوں کو دھل کر کے قائدے سے ان کو جنت کے اندر پھر داخل ادخلوہا بسلامن آمنین امن و امان اور سلامتی دلوں کی سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍ اور دلوں سے اللہ تعالی خیانت کو دھوکے کو فریب کو نکال دے گا